یہ انسیڈنٹ ہمارا پولیس ٹیشن لال گڑھ ہے اس کے ایریے میں یہ لاسٹ وی کو آٹھ طریق کو انسیڈنٹ ہوا تھا ایک دن بچہ غائب ہوتا ہے اس کے بعد اگلے دن اس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے تو یہ پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کیونکہ کچھ ایریہ بھی اس طرح کا بیک ورڈ تھا وہاں پہ کوئی سی سی ٹی وی کیمراز نہیں تھے موبائل نیٹ ورکس بھی اس طرح کام نہیں کرتے تھے تو ہماری ٹیم نے اس میں بڑی افرڈ کی بڑی محنت سے شب و روز لگائے اور اس کیس کو ٹریس کر لیا ابھی اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ ایک ساتھ سے آٹھ سال کا بچہ تھا شملہ یہ لنڈی سیدان ایک لال گڑھ کا ایریہ ہے وہاں کا رہائشی تھا اور پچھلے اتوار آٹھ تاریخ کو یہ دس بجے گھر سے نکلتا ہے اور ساتھ ہی ایک چھوٹی شاپ ہوتی ہے وہاں پہ کوئی چیز لینے کے لیے جاتا ہے یہ واپس نہیں آتا دو گھنٹے تک فیملی کو پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ آپ مسنگ ہے وہ اپنے تہیں اس کو تلاش کرتے رہتے ہیں شام کے ٹائم تقریباً چار پانچ بجے پولیس کو انفارم کرتے ہیں پولیس بھی اپنی طرف سے افرڈ سٹارٹ کرتی ہے اعلانات کرواتے ہیں باقی تھانوں میں جو ہیں وہ اشتیار شروع ہوگا اس کا ایشو کرتے ہیں لیکن اس میں ہمیں کوئی خاطرخواہ کامیابی نہیں ملتی نیکس ڈے تقریباً ایک ڈیڑھ وجہ کے قریب ایک وہاں پہ لنڈی سیدان سے تقریباً بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک نیر بہر رہی ہے اس میں اپسٹریم اس بچے کی ڈیڈ بارڈی ملتی ہے وہ جیسے ہی ملتی ہے تو ہماری پولیس وہاں پہ جاتی ہے اور اس پہ کیس ریجسٹر کر دیتے ہیں اغوا کا بچے کے اغوا کا اور مرڈر کا اس میں تفتیش سٹارٹ ہوتی ہے اس میں جو تھانے کی لوکل پولیس ہے وہ لوگ شامل ہوتے ہیں ٹیم میں پلس سی اے اے کا سٹاف بھی شامل ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اس طرح کوئی کلو نہیں مل رہا تھا تو یہ ساری تفتیش جو ہے وہ ہیومن انٹیلیجنس پہ بیس تھی وہیں سے ہمیں کلو ملے اور ادھر سے ہم نے تفتیش کا غاز اپنا کیا سبسیکوینٹلی جب تفتیش انفولڈ ہونا شروع ہو گئی تو اس میں بڑے یعنی کہ رونگٹے کھڑے کرنے والے انکشافات ہوئے یہ مرڈر کسی اور میں نہیں اس کی کلوز فیملی میبرز جو تھے انہوں نے لوکل کچھ لوکلز ہائر کیے ان کی مدد سے جو ہے یہ مرڈر کیا اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ یہ بچہ جب وہاں سے نکلتا ہے تو اس کی جو ممانی ٹھیک ہے وہ اس کو لے جاتی ہے اور وہاں کا لوکل ایک بندہ ہوتا ہے کاسم مچھی اس کو یہ ہائر کرتے ہیں وہ ٹیکسی لے کے آتا ہے اور اس کی ممانی اس کو اس ٹیکسی میں بٹھاتی ہے اور اس کے بعد یہ اس نہر والی سائٹ پہ جاتے ہیں وہاں پہ پہنچ کے یہ کاسم جو لڑکا ہے یہ اس کو مرڈر کر کے رسی سے اس کا گلہ ہونٹ کے اس کو اس نہر میں بہا دیتا ہے اس کا بیگراؤنڈ جو ہے وہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ سال پرانا ہے جو یعنی کہ اس کی اینمیٹی سمجھ لیں آپ اس کی یا کیوں ہوا ہے وہ تقریباً ایک ڈیڑھ سال پرانا ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے یہ جو سمینہ نمی عورت ہے جو اس کی ممانی ہے بچے کی اس کے ایک بیٹے کی ایک پونڈ میں ناکتے ہوئے ڈیٹھ ہو جاتی ہے تو اس کا الزام یہ اس بچے کے والد پہ اور اس کی مدر پہ ٹھراتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارے بچے کی ڈیٹھ ہوئی یا آپ لوگ انوالو ہیں اس میں تو یہ دعوت دے دشمنی یہ لیڈیز جو ہیں یہ سمینہ اور اس کی تین بیٹیاں یہ اپنے دل میں رکھ لیتی ہیں اور یہ کوشش کرتی رہتی ہیں یعنی تفتیش میں جو چیز سامنے آئی ہے یہ کوشش کرتی رہتی ہیں اور لوگوں کو ہائر کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے بیٹے کی بھی وہی حالت کریں جو ہمارے بھائی کی حالت ہوئی تھی حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی وہ دوستوں کے ساتھ گیا تھا پونڈ میں ناکتے ہوئے اس کی ڈیٹھ ہو گئی تھی تو ابھی انہوں نے ریسنٹ لی ایک قاسم نامی شخص جو ہے اس کے ساتھ دوستی ہوئی سمینہ کی بیٹی کی تمثیلہ کی اس نے اس کو یعنی کہ پرشویڈ کیا اس چیز کے اوپر امادہ کیا کہ آپ یہ ہمارا کام کر دیں تو اس نے اس کی حامی بھری پھر یہ لڑکا ایک دن پہلے وہاں پہ آیا بوٹسیکل پہ اور یہ پورے روٹ کی اس نے رکھی کی یہ کہ کہاں پہ لے جانا ہے اس کو اور اس دن جو ہے اس نے اپنے ایک دوست سے گاڑی ہائر کی اور یہ کنٹینیوسلی اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں تھا وہاں پہ آیا اور انہوں نے پھر اس بچے کو جو ہے وہ انڈیوس کیا اور وہ ادھر لے گئے اس کو اس کے بعد اس نہر پہ لے گئے اور وہاں پہ اس کو مار کے پھینک دیا وہاں پہ تو اس میں تمام ملزمان جو ہیں وہ اس ٹائم ہماری کسٹڈی میں باقی شواہد سارے ہم نے اکھٹے کر لیے اور اس میں انشاءاللہ ہم اس کا بہت اچھا کیس تیار کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں ان کو میجر سزا ملے تینکیو بہر مچ